حضرت داتا گنچ بخش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے حضرت داتا گنچ بخش رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنچ بخش رحمت اللہ علیہ چار سو ہجری میں جلاب غزنی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق جلاب اور حجویر سے ہے جو کہ غزنی کے دو محلے ہیں غزنی افغانستان میں ہے آپ کے والد ماجد جلاب کے اور والدہ محترمہ حجویر کی رہنے والی تھی آپ حسنی سید ہیں آپ کا سلسلہ آٹھ فاسطوں سے حضرت علی مرتضی تک پہنچتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے حضرت علی بن عثمان بن علی عبد الرحمن بن شاہ شجا بن ابو الحسن بن حسین ازغر بن زید بن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی مرتضی علیہ السلام آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ان کا سلسلہ طریقت نو وستوں سے حضرت علی مرتضی علیہ السلام سے ملتا ہے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری حضرت شیخ ابو الحسن محمد بن حسن شیخ ابو الحسن علی حسری شیخ ابو بکر شبلی شیخ جنید بغدادی شیخ سریع سکتا شیخ معروف کرخی شیخ دعود تائی شیخ حبیب عجمی شیخ حسن بسری حضرت علی مرتضی لاہور میں تشریف آوری کے بعد رائے راجو کو مسلمان کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور شیخ ہندی کا لقب عطا کیا آپ نے درج زیل اساتذہ سے تعلیم و تربیت پائی حضرت ابو العباس اشقانی اور ابو القاسم اشیری رحمت اللہ علیہ شیخ ابو القاسم گورکانی حضرت ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدانی حضرت ابو العباس احمد بن قصاب شیخ ابو جعفر محمد بن المسپا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عقیدتا اور مسلکا سنی ہنفی مقلد تھے شریعت و طریقت کے امام تھے آپ طریقت میں سلسلہ جنیدیہ سے متعلق ہیں حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ چار سو اکتیس ہجری میں غزنی سے لاہور تشریف لائے ان دنوں غزنی میں سلطان محمود غزنوی حکمران تھا اور غزنی میں بدمنی اور انتشار کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں ابو سید حجویری اور حماد سرخسی کے ساتھ پہلی مرتبہ لاہور آئے آج جاؤں گی آج جاؤں گی بھگڑی بنا کے آج جاؤں گی بھگڑی بنا کے جمیل شاہ کی جوگر بن کے جو مجالیاں داکار آپ نے بھاڑی گیٹ کے باہر جو مجالیاں داکار جو مجالیاں داکار جو مجالیاں داکار جو مجالیاں آپ نے بھاڑی گیٹ کے باہر ایک بلند ٹیلے پر قیام فرمایا جہاں اب آپ کا مزار شریف ہے اور اسی جگہ آپ نے اپنی ذاتی خرچ سے ایک مسجد تعمیر کرائی آپ قرآن و حدیث کی تدریس میں مصروف رہتے اور بے شمار غیر مسلموں نے بھی آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر قبول اسلام کیا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء ہندو پاک نے آپ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ سے فیض حاصل کیا آپ بلند پایا مصنف تھے اور شیر بھی کہتے تھے آپ نے بہت سے کتابیں تصنیف فرمائیں ان میں سے زیادہ مشہور تصوف کی وہ مایناس کتاب ہے جسے کشف الماجوب کہا جاتا ہے جس کی زبان فارسی ہے بہت سے علماء نے اس کے اردو انگریزی اور عربی میں تراجم بھی کیے ہیں آپ کا آستانہ پاک و ہند کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے رائے راجو گورنر لاہور آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوا اس نے ساری زندگی آپ کے آستانے پر گزار دی آپ نے اسے شیخ ہندی کا لقب عطا فرمایا اور خلافت سے سرفراز فرمایا مجاوید حضرات انہی کے اولاد میں سے ہیں مجاوید حضرات انہی کے اولاد میں سے ہیں مجاوید حضرات انہی کے اولاد میں سے ہیں آپ کی تعلیمات کے چند فقریں آپ نے کہا نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے کہیں آپ نے کہا بندے کے لیے تمام چیزوں سے زیادہ مشکل خدا کی پہچان ہے ایک جگہ آپ نے لکھا جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا احترام کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازی کے ہر ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی حضرت نے اسے بلا کر پوچھا تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے شہر کوتوال رائے راجو کو دینے جا رہی ہوں اگر میں نے اسے دودھ نہ دیا تو میرے جانور دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دیں گے حضرت نے فرمایا یہ دودھ مجھے دے تیرے جانور خون نہیں دیں گے آپ کی اس بات کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ دودھ آپ کی خدمت پر پیش کر کے وہ بڑھیا واپس چلی گئی اس نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کیا تو اس کے دودھ کی مقدار میں اور بھی اضافہ ہوا اور خون نہ اترا بڑھیا نے یہ خبر سارے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہچا دی تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں دودھ کا نظرانہ پیش کیا جب شہر کوتوال رائے راجو کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے جادو کے ذریعے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی مگر آپ نے اپنی کرامات کے ذریعے اسے زیر کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا اس کا نام عبداللہ رکھا شیخ ہندی لقب ادا کیا خلافت ادا فرمائی آپ کی کرامات اور فیوز کا سلسلہ تاحال جاری ہے جو کہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی مشہور کرامت جس کا تعلق دودھ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو چشمہ والی جگہ پر تشریف فرما ہوئے ان دنوں لاہور اور گرد و نواہ کے لوگ اپنے موویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو شہر کوتوال یعنی گورنر لاہور جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے دیا کرتے تھے ان کے مسلمان ہونے کے بعد لوگ جوک درچوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے چار سو پینسٹھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور اسی ٹیلے پر آپ کو دفن کیا گیا آپ کا مزار سب سے پہلے غزنوی حکمران سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے بنوایا اور اس کے بعد اس کی وقتاً فقطاً تعمیر و مرمت جاری رہی موسیقی آپ کے مزار شریف پر چلا کیا اور چلے کے اختتام پر ارشاد فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رحمان موسیقی 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 تاتا ریے دوہائی افسوسیے جدائی دوری نہیں گوارا دیدار ہو تمہارا مٹ جائے دے قراری کیتھی ہے کیتھی ہے کیتھی ہے کیتھی ہے جو گھن تمہاری چوم جالیاں چوم جالیاں ملے میں تیرے آنکھے چوم جالیاں ملے میں تیرے آنکھے دار دار کی جو گھن بھر کے موسیقی مسجد اللہ تعالی کا گھر ہے اور مسجد میں جانے والا خدا کا خاص مہمان ہوتا ہے محکمہ اوقاف نے آٹھ کروڑ کی لاغت سے خوبصورت مسجد تعمی کروائی جس میں بیق وقت پچاس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں نمازی مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اسلامی معاشرے میں مسجد ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے اسی اہمیت کے پیش نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت مدینہ کے فوراں بعد مسجد قبا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور ان کے ذریعے صحبہ اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری کیا اہد و رسالت میں مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت معاشرتی اور سماجی بہبود اور عدل و انصاف کا مرکز تھی خلفہ راشدین اور آپ کے بعد آنے والے دور میں بھی مسجد کی یہی مرکزیت قائم رہی سلاتین وقت اور مسلمان سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے مسجدیں بناتے رہے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا حضرت داتا گنج بخشن لاہور آمد پر جہاں سکونت اختیار کی وہیں ایک مسجد تعمیر کی اور بندگانِ خدا کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اس موقع پر لاہور کے بعض علماء اکرام نے آپ کی تعمیر کرتا مسجد اور اس کی قبلے کی سمت پر اعتراض کیا تو آپ نے مترزین کو دعوت پر مدو کیا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا آئیے آئیے نماز پڑھتے ہیں آپ کو اعتراض کا جواب مل گیا چنانچہ حضرت داتا گنج بخشن رحمت اللہ علیہ نے امامت کی جب وہ سر بسجود ہوئے تو خانِ کعبہ کو اپنے سامنے پایا اور نماز کے بعد مترزین نے ندامت کا اصحار کیا اور آپ کی کرامت اور علم و عرفان سے بہت متاثر ہوئے جب یہ مسجد پوسیدہ ہو گئی تو بارہ سو اناسے ہجری مطابق اٹھارہ سو باسٹھ عیسوی میں